سینٹ کے بارے میں جبکہ سر اس کے 20 سیکشنز ہیں ان سیکشنز کو 1975 سے لے کے آج تک نہ کبھی ڈسکس کیا گیا نہ سر اس کو کبھی اپ ڈیٹ کیا گیا آج ہمارے موزز چیئرمن سینٹ نے اس کے اوپر توجہ دی ہے میں ان کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس میں سر انہوں نے کچھ چینجز کی ہیں اڈوائز کی ہیں جس میں میڈیا میں یہ شو کیا گیا ہے کہ انہوں نے شاید کوئی کروڑوں اربع روپے کے فائدے اٹھا لیا ہے جہاز خرید لیا ہے میں آپ کے حوالے سے یہ میڈیا کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 1975 کے اگر 75 کے آرٹیکل میں کوئی چینجز کر کے اسے اپ ڈیٹ کیا جائے تو خدا کے لئے اسے اپریشیٹ کریں بجائے اس کے کے مخالفت برائے مخالفت کریں سر جو انہوں نے چینجز کی ہیں اس میں کوئی برڈن نہیں ہوا سنگل روپی برڈن جو ہے آج کے بجٹ پہ ڈالا گیا ہے اور چیرمین صاحب تو خود تی اے ڈی اے بھی نہیں لے رہے اور کوئی انکریز سینٹ بجٹ بھی نہیں ہوا اور اس میں کوئی ایک سنگل پینی کا اضافہ نہیں کیا گیا دو تین چیزیں میں جو بتانا چاہتا ہوں ٹریولنگ الاؤنس جو ہے سیونٹی فائیو پر ڈے نائنٹین سیونٹی فائیو سے چل رہا ہے سر اس کو اپ ڈیٹ کرنا میرے خیالے کوئی جرم نہیں ہے چیرمین کی ریزیڈنس موجود نہیں ہے ان کے رینٹ جو ہے ففٹی تھاؤزنڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں سر یہ انریالیسٹک ہے اس کو ریالیسٹک کرنا کوئی جرم نہیں ہے چار ٹیلی فون وہ کہتے ہیں میں یوز کرتا ہوں لیکن اس میں ایک ٹیلی فون کی اجازت ہے تو اگر انہوں نے ٹیلی فونز اس میں کر دیا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے اس کے علاوہ سر ایڈیشنل پریولیجز بھی چینج نہیں کہی گئیں اچھا ائر ایکسیڈنٹ اگر میمبرز کا یا چیرم کسی بھی کا ہو تو وہ اس کا لکھا ہوا ہے سر اس میں لاؤ میں تین لاکھ روپیہ جبکہ سرکاری ملازمین اگر کوئی ائر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے اس کا ڈیڑھ کروڑ ہوتا ہے تو اس کو چینج کرنے میں میرا خیال ہے کوئی غلط نہیں کیا گیا ہاؤس فرنش کا فائیو تھاؤزنڈ تھا اس کو انہوں نے کیا ہے میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے سر کہ ہمارے میڈیا کو ان ایشیوز کو اٹھانا چاہیے دیکھیں یہ ہمارے سامنے نہیں ہے یہ بات جی سر میں اس کو ایک میڈیا کو یہ کر رہا ہوں کہ کسی کو ایسے میلائن نہ کیا جائے جبکہ انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا تو اس کی تعریف کی جائے اب میں سر آرمی کے بارے میں آج کے جو پیک اپ کیا گیا ہے آرمی کے بارے میں دالت کی طرف سے میں اس پر تھوڑے سے دو لفظ بولوں گا سر کہ اپنی ریٹنگ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ ایک شخص نے کہا میر جعفر میر صادق انہوں نے اس کو ہیرو بنا دیا اور اتنا ہیرو بنایا اس کو اتنا بار بار دکھایا بار بار سنایا کہ ہماری نوجوان نسل یہ سمجھ بیٹھی کہ جو یہ بندہ کہہ رہا ہے یہی صحیح ہے کیونکہ ان کو تو ریٹنگ چاہیے انٹی اسٹیبلشمنٹ سے ریٹنگ بڑھ رہی ہے اور فیس بک کے اوپر جو بی لاغ کرتے ہوں ان کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم نئی نسل کو برباد کر رہے ہیں سر میں آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کنٹیمٹ آف کورٹ ہوتے ہیں کیا آج تک کسی نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی مخالفت کی ہے کسی دارے نے کی ہے اسمبلی نے کی ہے سر کنٹیمٹ آف کورٹ پر وزیر آزم جا کے عدالت میں پیش ہوئے ہیں اس لیے کہ کورٹ کی کنٹیمٹ کی عزت کی ہے ہم نے سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر کہیں کنٹیمٹ آف پاکستان ہوا ہے کنٹیمٹ آف پاکستان یہ ہے سر کے احساس تنصیبات پر حملہ جی ایچ کیو پر حملہ شہیدوں کی تصاویر کی بے حرمتی کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ قائد کے گھر پر حملہ اس دس ناٹ دا کنٹیمٹ آف کورٹ سر کنٹیمٹ آف پاکستان اگر کنٹیمٹ آف پاکستان پر سر اگر آپ نورکنی بینچ بنا کے اسے ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ یہاں کتنے ہزاروں غریبوں کے لاکھوں کے کیسز پڑے ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا جو غریب بھوک سے مر رہا ہے سر جس غریب کی زندگی موت کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے اس کے لیے فل بینچ کیوں نہیں بنایا جاتا سر میں پانچ سال سے پیٹ رہا ہوں کہ چارٹر آف ایکانومی دس سال کے لیے بنایا جائے اب وزیراعظم نے کہا کہ ساری جماعتیں مل بیٹھ کر محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ساری جماعتیں مل بیٹھ کر چارٹر آف ایکانومی بنائیں محصہ کے محشت بنائیں سر اس کے اوپر کیوں نہیں فل کورٹ بناتے غریب کے لیے کیوں نہیں کام کیا جاتا سر ان ایشیوز پہ جہاں کنٹیمٹ آف پاکستان ہے اس کو کیا جا رہا ہے میں اس میں افسوس کے ساتھ اظہار کرتا ہوں سر کہ میری ریکویسٹ سر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو کہ اگر اس سے بجائے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی توجہ دی جائے سپریم کورٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا اچھا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں سر ہائی کورٹ میں تمام فاضل ممبران اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں جی جویسٹ شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کی گرفتاری پر ہائی کورٹ اس گرفتاری کو لیگل قرار دیتی ہے جب اسے لیگل قرار دیا جاتا ہے سر تو دوسرے دن اسے سپریم کورٹ میں بلائے جاتا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اس کی طبیعت پوچھی جاتی ہے حال حوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کنٹیمٹ آف پاکستان کرائی ہے نو می کو اب آپ کیسے ہیں اس کے بعد سر اس کو مرسیڈیز پہ بلا کر رہا کر دیا جاتا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی سر اس کے بعد کنٹیمٹ آف پاکستان کے لیے سر آرمی کورٹ سرکت میں آتی ہے جب آپ کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا کنٹیمٹ آف کورٹ کرنے والوں کو آپ اس طرح رہا کر دیں گے تو پھر آرمی کورٹ کو اس کا اپنا انصاف لینا پڑے گا جب آپ کے کنٹیمٹ آف کورٹ کے اوپر کوئی دارہ نہیں بولتا تو جب آرمی کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے تو وہ اپنے کورٹس میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نورکنی بینچ کیسے بنا سکتے ہیں اگر نورکنی بینچ بنانا ہے اگر فلک بینچ بنانا ہے ضرور بنائیں سر لیکن عوام کے مسائل پہ بنائیں غریب آدمی بھوک سے مر رہے اس کے لیے بنائیں لاؤ این آرڈر پہ بنائیں سر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سر سر یہاں پہ گندہاڑے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک ایک سر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ایک تیچر اور بچی سوسی سٹوڈنٹ جا رہے ہیں رکشے پہ ان کو راستے میں ڈاکوں نے پکڑا باغ میں لے جا کے بچی کو ریپ کیا اس کو مار دیا سر اتنے سنگین واقعات ہو رہے ہیں سر میرا سوال یہ ہے اس کے اوپر ایکشن لیں نا سر ایسے کاموں پہ ایکشن لیں جس پہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے ایک سر قتل ہوتا ہے قتل کے جتنے جس کا قتل ہوتا ہے اس کی فیملی کو ڈکیٹی کے جرم میں ڈکیٹی کے جرم میں ان کو پسا دیا جاتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیں نا سر اس چیز پہ ایکشن لیں جس سے غریبوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ہمیں ان چیزوں پہ ایکشن لے رہے ہیں جس پہ کنٹیمٹ آف پاکستان ہو رہے ہیں میرا یہ مطالبہ ہے کہ اگر فل کورٹ بنانا ہے تو مہنگائی کے اشیو پہ بنائیں سر انڈیا جو ہے وہ آپ کی فوج کے خلاف ہے آپ اس سے جنگ کرتے ہیں اس سے کس لیے جنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی فوج کے خلاف ہے آپ کے ملک کے خلاف ہے آپ کی ایکانومی کے خلاف ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں ایک ایسے ایک ایسے لوگ پیدا ہو گئے ایسا جتھا پیدا ہو گئے جو آپ کی فوج کے خلاف ہے جو آئی ایم ایف کو کہتا ہے آئی ایم ایف کو کہتا ہے کہ ان کو کرزہ نہ دیں جو دنیا کو کہتا ہے ان کو سلاب میں مدد نہ دیں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں سر ایک وہ نئی نسل کے دماغ کو پرگندہ کر رہے ہیں ان کی اصلاح کیسے ہوگی سر ان کی اصلاح اگر فوجی دالتے ہیں اگر اس کی انصاف اور اصلاح دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں انہیں اس کے لیے اجازت دینی چاہیے چار گناہ بڑا ملک ہے بھارت سر بھارت چار گناہ بڑا ملک ہے اس چار گناہ بڑے ملک کو اگر وہ ڈرتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے آپ کی آرمی سے ڈرتا ہے اور جب وہ آرمی سے ڈرتا ہے سر آپ نے دیکھا کہ ایک دن چار گناہ بڑا ملک کا جہاز آتا ہے پاکستان میں اور اس کو گرا دیا جاتا ہے اور بھیق میں ان کو ان کا جو جو ان کا پائلٹ تھا ان کو بھیق میں دیا جاتا ہے ہم نے اپنی گریٹنس شو کی ان کو بھیق میں اسے دیا گیا سر ہم نے اپنی اخلاقیات دکھائی روز شہادتیں دے رہے ہیں سر پشاور والا بچوں کی شہادتوں کا واقعہ دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سب قربانیوں کے بعد ہم سب کو یک زبان ہو کے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں سر کہ پانچ ایک میں برگیڈیر صاحب سے ملا ان کی پانچ بیٹیاں ہیں مجھے بتا رہے تھے حاضر ابھی اس وقت وہ نادرہ میں ہیں تو انہوں نے کہا میری پانچ بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اور وہ جو میرا ایک بیٹا ہے وہ اس وقت نورس وزیرستان میں ڈیوٹی دے رہے ہیں سر پانچ بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا نورس وزیرستان میں ڈیوٹی دے رہے ہیں کہتے ہیں میرے اتنا ہے میرے دوست ہیں کہ میں اگر ایک دن میں کہوں تو وہ انہیں پنجاب میں بھیجوا دیں گے ہے کہتے ہیں دو دفعہ اس کے اوپر خودکش بمبار خودکش حملے ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ فوٹو دکھائے کہ وہاں لاشے ہی لاشے پڑی تھی اور قدرت نے انہیں بچا لیا تو تیسرا بھی حملہ ہو سکتا ہے سر اس کی جان بھی جا سکتی ہے جو لوگ آپ کے لیے جانے دے رہے ہیں کیا جان دینے سے بڑھ کے کچھ ہے جانے دے رہے ہیں خدا کے لیے انہیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے عزت چاہیے ان کی ان کی طاقت کیا ہے پاکستان قوم عزت دے انہیں اور وہی عزت اگر ہم نہیں دے سکتے تو پھر ہمارا مستقبل تاریخ ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایٹم بم ہی ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے کیونکہ اللہ کے بعد اگر ایٹم بم کا کوئی رکھوالا ہے اور ایٹم بم کے لے آنے والے شہید زلفکار علی بھٹو اور ایٹمی دھماکہ کرانے والے نواز شریف اور ایٹم بم کی تحفظ کرنے والی ہماری پاک فوج میں سلام پیش کرتا ہوں اور اگر یہ حالات ایسے رہے تو کئی ہمارا ایٹم بامی رول بیک نہ ہونے لگ جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے اس کے اوپر عدلیہ کو اس کے اوپر انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے جس طرح اصل میں وہ ہمارے اسمبلی میں وہ کر کر کے نہ ہر ادارے کے اوپر اب وہ کرنے لگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے اور جن لوگوں نے یہ ٹریزن کیا ہے جن لوگوں نے یہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے ہیں میرٹ کے اوپر میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کوئی بے گناہ بھی نہ رگڑا جائے بے گناہ بھی نہ رگڑا جائے میرٹ کے اوپر جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے اوپر فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں مقدمیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ایک بہت بڑا سلاب آئے گا جس میں سارے فوج کو شروع ہو جائیں گے آپ کو سخت سزائیں رکھنی پڑیں گی ملک اس ملک کی بقاہ کے لیے اور ایٹم بام کی بقاہ کے لیے بہت بہت شکریہ سے تھانکیو فارگیونگ بھی